اسلام علیکم و ناظرین سارا برکتہ آپ سے مخاطب ہے ایک ایسی خبر ہے جس نے ہوش اڑا کر رکھ دیا ہیں جس خبر نے پریشان کر دیا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کیونکہ جس علاقے کی یہ خبر ہے میرا تعلق اسی آزاد کشمیر سے ہے جہاں سے یہ خبر ریپورٹ ہو رہی ہے بنائے طور پر میں چونکہ کشمیری ہوں میں وہاں کی تعلیم وہاں کے شعور وہاں کی اخلاقیات وہاں کے روایات ان ساری چیزوں سے واقف ہو میں جانتا ہوں کہ وہاں پر ان چیزوں کو مقدس سمجھا جاتا ہے ان چیزوں کی قدر کی جاتی ہے وہاں پر تعلیم سب سے زیادہ ہے وہاں پر شعور سب سے زیادہ ہے اور وہاں کی اخلاقیات ہی ہم سب کا احساسہ ہوتی ہیں یا ہم سب کا احساسہ ہیں لیکن وہاں سے ایسے خبر ریپورٹ ہونا یقیناً یہ حران کن ہے اور یہ ہوش اڑا دینے ملی خبر ہے اب یہ کوئی اور چینل یا کوئی اور پلیٹ فارم ریپورٹ کر رہا ہوتا تو پھر بھی مجھے کوئی شائبہ ہوتا میں کوئی ڈاؤٹ کرتا لیکن یہ خبر بی بی سی اردو ریپورٹ کر رہا ہے اور بی بی سی اردو اس لیے بھی معتبر اور بڑا ایک کریڈبل چینل ہے پلیٹ فارم ہے کہ اگر یہ کوئی غلط خبر ریپورٹ کرتا ہے تو آپ اسے سو کر سکتے ہیں اور یہ کروڑ روپے ہرجانہ پھر آپ کو پے کرے گا اگر یہ خبر غلط ریپورٹ کرے گا تو ہمیرہ کمل یہ بی بی سی کی ریپورٹر ہے اور یہ آزاد کشمیر کے اس علاقے میں خود گئی ہیں اس خبر کی کنفرمیشن کے لیے اس محلے میں اس سکول میں اس گھاؤں کے اندر اس گھر کے اندر خود جا کر اس چیز کو کنفرم کر کے آئی ہیں وہاں کی لوکل پولیس سے اور بقاعدہ سے جن درندو نے یہ کام کیا ہے ان درندو سے بھی خود مل کر انٹرویو کر کر آئی ہیں بی بی سی کے اوپر بڑی ڈیٹیل انہوں نے خبر چھاپی ہے اور یہ خود ان ساری جگوں کو مزد کر کے آئی ہیں علاقے کا نام انہوں نے واضح نہیں کیا لیکن بارحل آزاد کشمیر کا نام انہوں نے لیا ہے اور یہ لکھ رہی ہیں جو خبر کا ٹائٹل ہے وہ ہے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی تیسری جماعت کی طالبہ جنہوں نے ریپ کے بعد اپنے ہی بھائی کی بیٹی کو جنم دیا یعنی کہ سگا بھائی اور سگا باپ بچی کے ساتھ زیادتی کرتے رہے چودہ سال کی وہ بچی تھی اور یہ آزاد کشمیر میں یہ واقعہ ہوا ہے ہم اس سے پہلے اس طرح کے واقعات ریپورٹ ہوتے سنتے تھے یا تو بھارت کے اندر ریپورٹ ہوتے تھے یا پھر اندرونے سندھ کے اندر یا پھر اندرونے پنجاب کے اندر لیکن یہ انپریسیڈنٹڈ ہے یہ شوکنگ ہے کہ پہلی دفعہ کشمیر کے اندر سے کوئی ایسا بھائیانہ کو اور انسانیت سوز قسم کا واقعہ ریپورٹ ہوا ہے اب بی بی سی لکھ رہا ہے کہ رات کے دو بجے ایک نجی ہسپتال میں ایک کم عمر بچی اور اس کی والدہ اور کچھ لوگ ہسپتال کے اندر جاتے ہیں اور جب ڈاکٹرز ہیں وہ بچی کا معاہنہ کرتے ہیں اور معاہنہ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ بچی کو جو درد ہے پیٹ کے اندر یہ اپینڈکس کا درد نہیں ہے یا کسی اور چیز کا درد نہیں ہے بلکہ بچی پریگننٹ ہے اور پریگننسی کے بھی آخری سٹیجز کے اوپر ہے اس کے بعد پولیس یہ کہتی ہے جو ڈاکٹرز ہیں بلکہ وہ یہ کہتے ہیں ان کے ساتھ جلوائے کین ہوتے ہیں کہ ان کے جو شوہر ہیں وہ کے درد ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ بچی کم عمر ہے اور بچی کی شادی بھی نہیں ہوئی ہوئی تو اس کے بعد پولیس کو بلائی جاتا ہے پولیس آتی ہے اتنی دیر میں بچی جو تیرہ سال تیسری جماعت کے بچی ہے چودہ سالہ وہ ایک بچے کو جنم دے دیتی ہے اور جب پولیس باقی ساری چیزیں معاینہ کرتی ہے بچی سے پوچھتی ہے اور ڈی اینے ٹیسٹ ہوتا ہے تو ڈی اینے اس کے سگے بھائی اور باپ کے ساتھ میچ ہو جاتا ہے ڈی اینے میچ ہونے کے بعد پولیس فوری طور پر اس کے بھائی اور والد کو گرفتار کرتی ہے اور پھر بچی کو بھی بلاتی ہے تو بچی پولیس کو بتاتی ہے بچی خود ریکارڈ کروائی ہے پولیس میں سٹیٹمنٹ کہ نو ماہ سے میرے ساتھ میرا والد اور میرا بھائی میرے ساتھ زیادتی کرتے رہے لیکن مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں یعنی وہ اتنی معصو اس قدر کمومر بچی تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور یہ درندے اس بچی کے ساتھ یہ ظلم کرتے رہے اس کے بعد پولیس ان کے والد دور بھائی کو گرفتار کر لیتی ہے اور دونوں نے یعنی بھائی اور والد نے دونوں نے اعتراف جرم کر لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے ہم نے اپنی بہن اور اپنی بیٹی کے ساتھ ہم یہ ظلم نو ماہ سے کرتے آئے ہیں بی بی سی کے جو ریپورٹر ہیں ہمارا کمل وہ کہتی ہیں کہ اس خبر نے مجھے بھی حلا کر رکھ دیا اور میں اس کے بعد اس گھر میں پہنچی اور گھر کو جا کر میں نے گھر کا ماحول دیکھا میں اس علاقے میں گئی پہاڑوں والا پہاڑی علاقہ تھا اور وہ کہتی ہیں کہ میں حرام رہ گئی کہ ایک کم عمر بچی جس کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی رہی وہ پریننٹ ہو گئی تو وہ کیسے سکول جاتی تھی کیسے اپنے ساری لوگوں کے ساتھ ملتی تھی کیسے اپنے اس ماحول میں جیتی تھی چونکہ کشمیر کا ماحول تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے ایک اوپن ایریا ہے ایک اوپن ماحول ہے اب وہاں پر آپ پروسیوں کے ہاں بھی جاتے ہیں وہاں پر آپ بازار بھی جاتے ہیں مارکٹ بھی جاتے ہیں وہاں پر آپ چلتے ہیں پنجاب کے ان جگوں کا ماحول نہیں ہوتا کہ جہاں پر آپ ساری زندگی گھر کے عمر گزار دیتے ہیں لہذا آپ رشتیداروں سے ملتے ہیں ریلیٹیو سے ملتے ہیں سکول کالیجز جاتے ہیں آپ کا ایک ایک ایکسپوزیر ہوتا ہے لوگوں میں تو پھر وہ کہتی ہیں کہ میں حرام تھی کہ کیسے ممکن تھا کہ کسی کو بھی نہیں پتا چلا اور یہ واقعہ ہوتا رہا اس کے بعد جو ہمیرا کمل ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں نے جب پولیس والوں سے پوچھا کہ کیا اس بچی کے گھر والوں میں سے کسی کو نہیں پتا تھا کہ بچی کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے تو پولیس نے کنفرم کیا کہ بچی اس غیر مناسب رویے کا اپنی والدہ کو بار بار بتاتی رہی ہے اپنی والدہ کو بتا رہی تھی کہ اس کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے والدہ اور والد کا اور بھائی کا جگڑا بھی ہوا والدہ نے خودکشی کی بھی دمکی دی لیکن بارال یہ معاملہ سارٹ اوٹ نہیں ہو سکا اور اور زیادہ گنونہ ہوتا چلا گیا اس کے بعد وہ بی بی سی کی ریپورٹر وہاں کے سکول میں گئی ہیں اور سکول انتظامیہ یہ کہتی ہے کہ ہم نے سوچا کہ بچی چونکہ بڑی ہو رہی ہے اس وجہ سے وہ بیٹ گین کر رہی ہے لیکن ہمیں بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس بچی کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے اور سکول انتظامیہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ بچی انتہائی لائک تھی بچی کم گو تھی لیکن یہ بات ضرور ہے کہ بچی کو ڈرائا جاتا تھا بچی کو گھر میں مارا جاتا تھا اس وجہ سے بچی آتی سکول میں اور اپنی سیٹ پر بیٹھ جاتی اور شام کو اپنی سیٹ سے اٹھ کر واپس جاتی تھی سکول کی جو وہاں پر پی این وغیرہ ہیں خواتین تھی وہ بھی کنفرم کر رہی ہے کہ ہمیں بھی ڈاؤٹ ہوتا تھا کہ یہ اب نارمل ہے بٹ ہم نے کبھی بھی اس کے اوپر بات چیت کرنا نہیں محالدہ دار بھی ان کا بھی انٹرویو چھپا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی بڑی حیرت ہوتی تھی لیکن ہم سمجھتے تھے کہ چھوٹی بچی ہے ویٹ گین کر رہی ہے ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ بچی کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی ہو رہی یہ پہاڑی علاقے کی کہانی ہے وہاں پر شاید آپ کو ملینز یا بلینز نہیں ملیں گے وہاں پر شاید آپ کو بہت بڑے ماربلز اور ٹائلوں والے گھر یا بہت بڑی بڑی گاڑیاں آپ کو ڈالے نہیں ملیں گے وہاں کی اخلاقیات وہاں کی مہمان نوازی وہاں کی رواداری وہاں کی وہاں کا شعور وہاں کی انسانیت ہی اس علاقے کا احساس آئے یہ شاکنگ یہ الارمنگ ہے یہ بہت زیادہ الارمنگ ہے خیار رکھئے گا اپنا اللہ حافظ